موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب عید کے دن شروع ہوتے ہیں تو مری میں عوام کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور آج یہاں پر آئیت مری میں مری کی سیچویشن آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر عید کے دنوں میں کتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے تو ابھی میرے ساتھ موجود ہے یہ بھائی یہاں پر آئے ہوئے ابھی ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور ان کو یہاں پر کیسا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریے سے جونا لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر رج بھی کافی زیادہ ہے یقین کرے یہاں پر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو اسلامباد اور راول پینڈے سے تو لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں دن کے ٹائم آ جاتے ہیں یہاں پر اپنا ٹور کمپلیٹ کر کے واپس بھی چلے جاتے ہیں اس وقت یہاں پر موسم بھی کافی اچھا ہے یقین کرے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر مری کے نائٹ کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں تو چلیے بھائی سے پوچھ لیتا ہوں اسلام علیکم بھائی کیا نام آپ کا محمد حمزہ محمد حمزہ اچھا یہ بتائیں کہاں سے آئیں ہم تو مردان سے آئیں مردان سے اچھا بہلکل آپ دیکھ سکیں یہ بھائی آئیں کے پی کے مردان سے اچھا یہ بتائیں یہاں پر کیا کر رہے ہو یہاں پر ایسے گھومنے آئے تو چکر کے لیتکہ دن تو ہم نے تو گھر میں کو ظاہر تھا لیکن دوستوں نے کہا تھا کہ یہاں سے چکر لگائیں مری کو ایک تیسرہ دن میں ہم تو چکر لگائیں بہت خوب انجائے بہت خوب مزایا اچھا یعنی یہاں پر وزٹ کے لیے آئے ہو ہاں وزٹ کے لیے اچھا یہاں پر کیسے لگ رہا مری کا نائٹ ریو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم تو پہلے دفع بھی آئیتے جو نیوی کی ایتلائیت نے اس سے بہت زیادہ لوگ آئیتے چیز دفع اچھا جو آنے والے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے سب کو یہاں پہ آنا چاہیے یار میں تو کہتا ہوں تو مری تو پاکستان کا دل ہے خوبصورت علاقہ یہ بہت چٹنے یہاں پر ہمارا گوہ میں چاہیے آپ بہت زیادہ میں چاہیے اچھا بلکل آپ نے اس کی باتیں سنی یہ آئے ہیں مردان سے کے پی کے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں عید کے دن منانے کے لیے اور عید کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس کو خوشی سے سلیبریٹ کرنا چاہیے تو یہاں پر یقین تیرے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اس وقت تب باہر کی جو سیچویشن ہے یہاں پر باہر جو ہے جی پیو چوک میں عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو نا ہوتلوں میں بھیزی ہے کوئی چائے پی رہا ہے کوئی پکوڑے کا رہا ہے کوئی سموسے کا رہا ہے کوئی گلگپے کا رہا ہے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ اس وقت جو نا ہلکی ہلکی جو نا بارش ہوئی ہے اور موسم کافی اچھا ہے کیونکہ ٹھنڈ کو جھٹکہ دینے کے لئے گرم گرم چیزیں کانی چاہیے یا تو چائے پینی چاہیے یا فیش وغیرہ کانی چاہیے اس سے جو نا آپ سردی کو زردار جھٹکہ دے سکتے ہیں تو یہاں پر یقین کرے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے آپ کے پاس بھی اگر ٹائم ہے یہاں پر آ سکتے ہیں عید کے دن جو تقریباً ختم ہونے والے ہیں اگر آپ عید کے بعد بھی آ سکتے ہیں تو یقین کرے بہت زیادہ جو نہ آپ کو اچھا لے گے گا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جب گرمی پڑتی یہاں پر موسم کافی اچھا رہتا ہے تو یہ سیچویشن ہے یہاں پر اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو پھر یہاں پر آپ نے مال کے نزدیک جو ہے روم نہیں لینے کیونکہ یہاں پر روم رینٹ جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہے اگر آپ کا بجٹ تھوڑا سا زیادہ ہے پھر آپ مال کے نزدیک ایسی لی لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر قسم کی فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں کہ اٹڈیوالی سائٹ پہ جائیں جہاں پر آپ کو سستے کمرے ایسی لی مل سکتے ہیں وہاں پر بھی روم رینٹ کم ملے گا تو یہاں پر یہ سیچویشن ہے اور یقین کریں آدھی رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دن کے ٹائم یہاں پر گم رہے ہیں اور یہاں پر بچی بھی جوانا بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں یہاں پر اکثر لوگ فیملیز کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اس وقت یہ جی پیو چو کی سیچویشن ہے اور یہ دیکھیں میں توڑا سا نیچے کا سینا آپ کو دیکھاؤں کہ یہاں پر لوگ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں ابھی بھی جوانا لوگ بہت بڑی تعداد میں مری میں انٹر ہو رہے ہیں گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہے یہ سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عوام کا کراؤڈ ہے اور پاکستان کے ڈیفرنڈ ایریے سے جوانا یہاں پر لوگ آتے ہیں چار سوگوں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں ویزٹ کرنے کے لئے اور پہلے دن بھی یہاں پر بہت زیادہ رشتہ دوسرے دن بھی رشتہ اور آج تیسرا دن تھا تو تقریبا ختم ہونے والا ہے لیکن یہاں پر یہ رشت دیکھیں تو یہ پاکستانیوں کا پیار ہے اور مری کی بیوٹی کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں اور عید کے دن کو جوانا بہت خوشی سے جوانا یہاں پر مری میں سلیپریٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے میں تو یہ خود آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے کہا ایسی دوست بھی ہوتے ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا جن کا بجٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مری میں آنے کے لئے تو میں نے کہا آپ گھر بیٹی بھی فری میں دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے دنوں میں مری میں کتنی بڑی تداد میں لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے اور مری کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سین ہے اور یہ مری کا نائٹ ویو یقین کرے جی پیو چوک میں یہاں کا جو ویو ہے یقین کرے بہت زیادہ امیزنگ ہے بہت زیادہ بیوٹی فل ہے اسلام علیکم بھائی کیا نام آپ کا میرے نام ملک بہلاج ہے اچھا کہاں سے آپ تختہ بائی سے اخ بھائی مروان سے اچھا یہاں پر کئیسا لگ رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا معاول ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہاں کوئی آئے اچھا یعنی ہر کسی کو یہاں پہ آنا چاہیے آئے انجائے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اچھا یہاں پر کوئی تنگ تو نہیں کر رہا نہیں نہیں بلکل اچھی جگہ ہے کوئی تنگ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ پہ سیکیورٹی بھی پنک روپ ہے اور اس کے علاوہ بہت مزا آئے گا اچھا یعنی مری کے نائٹ کوئی انجوائے کر رہے ہو آئے بلکل انجائے کر رہا ہو مزا آ رہا ہے الحمدللہ اچھا کتنے دن کٹو ہو رہے ہیں بس تین چار دن یہاں پہ وائیں گے پھر چڑے جائیں گے اچھا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی تین چار دن کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ویزٹ کرنے کے لیے ہیں یہ تخبہ مردان سے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس بھی اگر ٹائم ہے اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہے تو ایسی جگہ پر آئے کر یہاں پر آپ کو سکون ملے گا یہاں پر آپ کی ٹینشن تُڑی سے کم ہو جائے گی اور آپ کے پریشانی یہاں پر کم ہو جائے گی تو ایسی جگہ پر اگر آپ آئیں گے تو آپ ٹینشن کو جھٹکا دے سکتے ہیں پریشانی آپ کی ختم ہو سکتی ہے تو اسی لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور یہاں پر آئے یقین کریں آپ کو یہاں پر بہت زیادہ مزا آئے گا آپ کو یہاں پر 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 آئے گا تو دوستو آئی ہوپ کہ آج کے جا کپلیٹلی وی لوگ آپ کو پسند آ گیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ وی لوگ میں تب تک کے لیے مجھے دے جی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیا گا دعا میں یاد رکھیا گا اللہ حافظ